پھر ایک ساتھ پوچھتے ہیں کہ میرے کافی پیسے ہیوی ڈیپوزٹ میں لگے ہیں اور ان میں سے کچھ پیسوں کے یا کچھ روپیوں کے ڈوبنے کا بھی اندیشہ کیوں مجھے نہیں ملیں گے وہ واپس نہیں دے گا تو زکاة کا کیا حکم ہوگا اب اس کو تو دو حصوں ہمیں کرنا پڑے گا جب تک وہ روپے ملنے کی پوری عبید ہے تو ان کی زکاة تو سال بسال آپ آدھا کرتے رہے ہاں وی ڈیپوزٹ پر جن لوگ کو روپے دیئے گئے ہیں تو انہیں اقرار ہے کہ آپ نے دیا ہے یہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے دیا ہے اور اس ثبوت کے ذریعے آپ تو عدالت میں کچھاری میں چارج ہوئی کر کے اور فیصلہ کرا کر کے لے سکتے ہیں تو اس وقت تک اس کی زکاة آپ کو پورے کی پورے کی زکاة دینی پڑے گی لیکن کوئی آدمی ایسا نام دہندہ نکل گیا اس کے بارے میں یہ اقین ہو گیا ہے کہ اب یہ نہیں دے گا اور اپنے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہم نے دیا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کا آزاد نہیں تیار کراتے ہیں دسخت نہیں لیتے ہیں گواہ بھی نہیں رکھتے ہیں تو اپنے پاس کوئی گواہ نہیں کوئی تعلیلی ثبوت نہیں اور اس نے انکار کر دیا کہ ہمارے ذمہ آپ کا کچھ میں نہیں عملی دے گی تو جب یہ حالت ہو تو اس حالت میں اس شخص کے ہائیوی ڈیپوزٹ پر زکاة نہیں ہوگی لیکن جب تک کی ملنے کو امید ہے اس کو اقرار ہے کہ آپ نے دیا ہے لیلی پریشانی ایس لیے میں ذرا باب میں دوں گا یہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تعلیلی ثبوت ہیں کہ آپ چارہ جوئی کر کے چاریس فسرہ کر کے لے سکتے ہیں تو اس کی ذکاة سلبسہ دینی ہوگی اسی پر قرض کو بھی قیاس کیا جاتا ہے یہ قسم یہ قرض ایک مسئل ہے ہیوی ڈیپوزٹ پر جو لوگوں کو پانچ لاکھ دس لاکھ گول آج پالا دیتے ہیں تو اصل میں اس کی حیثیت قرض ہی کی بنتی ہے جس کو بھی دیا وہ قرض ہے بس یہ فرق اس قرض میں ہے کہ استعمال کرنے کی اجازت ہے اور یہ ہے کہ جب وہ ہمارا مکان یا دکان واپس کریں گے تو اس وقت ہم واپس کریں گے تو اس وقت وہ جو ہے وہ دس لاکھ روپے ہیوی ڈیپوزٹ والے واپس کریں گے تو واپس کرنا ہے جیسے قرض واپس کر جاتا ہے اور جیسے قرضی بھی ہے یہ کوئی ہے قرض لیکھ لیکھا تو اس کا اپنے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی استعمال کر سکتا ہے تو جو حکم قرض کا ہے وہ حکم اس کا ہے اور جو ہکم اس کا ہے وہ حکم قرض کردیا یعنی جس نے قرض دیا ہے زکاة اسی کو any اس ہی کو ادا کر دیئی ہے. مکروس کو نہیں. نہیں مکروس کی بھی زکاة نہیں ہے قرض دینے والے پر زکاة قرض دینے والے کو قرض خوا کہا جاتا ہے اور جس نے قرض لیا اس کو قرض دار کہا جاتا ہے. قرض دار پر زکاة ہے قرض خوا پر زکاة. کیونکہ وہ پیسہ اس کا ہے اس کا ہے اسی ہی ہے. اذا ہم یہاں پر ایک بات اور واضح کرتے چلیں کہ جناب نے یہ پوچھا کہا ہے کہ کچھ پیسے ایسے ہیں جن کے ڈھوبنے کا اندیشہ ہے تو یہ اندیشہ صحیح ہے اندیشہ صحیح ہے اور ہم اپنے قوم کو عبرت دلانے کے لیے بتاتے ہیں